اعوذ باللہ من الشنطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجمہ کیسے کیسے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو ڈاکٹر آمر لیاقت حسین کے انتقال کی اصل وجہ کیا تھی اور اس کا اصل قاتل کون ہے جس کی وجہ سے آج ڈاکٹر آمر لیاقت حسین ہم میں نہیں رہے ان کے ڈریور نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نائک دن موت آنی ہے ایک نائک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے ایک نائک دن اس کی بارگاہ میں جانا ہے لیکن اچانک جو موت ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے لاکھوں کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے لاکھوں دلوں کی دھڑکن ڈاکٹر آمر لیاقت حسین جو کہ آج ہم میں نہیں رہے یقیناً ایک نائک دن ہم پہ بھی یہ وقت آنا ہے ہم نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارگزیدہ بندے بن جائیں ڈاکٹر آمر لیاقت صاحب بہت اچھے انسان تھے باقی کمیاں کوتانیاں خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں جہاں پر اچھانیاں ہوتی ہیں وہاں پر برانیاں ہوتی ہیں جہاں پر برائی ہوتی وہاں پر اچھائی بھی ہوتی ہے یقین انہوں نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے ساری زندگی برے کام ہی کیے ہیں نہیں ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے کہ ان کی ایسی ادا پسند آ جائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی بکشیش فرما دی ان کے ڈرائیور نے انکشاف کیا ہے کہ کچھ دنوں سے وہ ڈپریشن کا شکار تھے بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ دھومے کی وجہ سے ان کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی برحال جو بھی ہوا سو اللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی لوہاہکین ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ان کے چانے والے ہیں فولور ہیں محبت کرنے والے ہیں سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ڈاکٹو صاحب کی کامل واقع و مقشش فرمائے اللہ حافظ موسیقی